ملک کے بیشتری علاقوں میں مطلع صاف ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کا موسم آج کرم اور خوشک رہے گا پشاور کا موسم خوشکوار درجہ حرارت بیس سینٹی بریٹ تک جانے کا امکان ہے کراچی میں سمندری ہوائیں بحال تاہم درجہ حرارت میں بہتری نہیں آسکی موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے اسلام آباد سے فارہ ربانی پشاور سے کاشف کونگی خیل اور کراچی سے ہمارے صدق موجود ہوں گی نازش آیا جی بلکل دیکھیں پشاور کی موسم کے گھر بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پشاور کا موسم جو ہے سکسٹی فیصد جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے باقی جو گنجائش ہے وہ صرف بارش کی رکاوٹ ہے میں ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ چوبیس پچیس کو توڑے سے اثرات ہیں کہ بارش ہو جائے اور یا نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش ہو جائے پھر کمپلیٹلی جو ہے پشاور کا جو موسم متیار ہے کہ وہ ویلکم کرے گا ونٹر کو درجہ حرارت کے اگر ہم بات کرے تو کم سے کم درجہ حرارت پشاور کا جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ بیس ڈگریس انڈگریڈ ہے موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ چوبیس ڈگریس انڈگریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو جا سکتا ہے دوپیر یا دوپیر کے بعد جو اوقات ہیں آہ وہ جا سکتا ہے آہ بتیس ڈگریسن ڈگریٹ تک ہوا میں نمی کا تناسب جو بتایا گیا ہے وہ چیتر فیصد ہے ساتھ میں اگر بات کی جائے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے موسم کی تو اوہرال جو ہے صوبے کے بیشترہ صلاح میں موسم خوش کر رہا ٹھیک ہے موسم ہمارے ساتھ سے یہ کاشف کو کی خیل روح کریں گے کراچی کا نازش یاد سے جانے کے نازش گزشتہ روز تو کافی گرمی تھی کراچی میں آج کی کیا صورتحال ہے سے پہلے آپ نے پشاور کا حال پوچھتے ہو پشاور کا حال سن کے ہی میں جو ہے نا کافی جیلس ہو گئی ہوں کیونکہ وہاں ساتھ فیصد تبدیل ہو گیا ہے موسم یہاں ایک فیصد بھی نہیں ہو رہا دو تین دن ہمارا موسم کافی اچھا رہا بادل بھی رہے کیونکہ بھائی رب میں جو لوگ پریشر ہوتا اس کی وجہ سے کافی اچھا اثرات آتا ہے کوسٹل بیلٹ پر لیکن اب دوبارہ سے ہم شدید گرمی کی طرف جا رہے ہیں دلکہ محکم وسمیاد کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انیس اکتوبر سے ایک اور گرمی کی لہرہ آ رہی ہے جس میں درجہ رہا ہے چالیس تک بھی جا سکتا ہے ہوا میں نمی کا تناسب کافی کم ہے ہوا میں نمی کا تناسب تقریب ان کہہ سکتے ہیں چالیس سے پچاس ہے تو جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے یہ مزید ایک تو گرم افیکٹ ہے پر سے خوش کا فیکٹ بھی ہے تو آج زیادہ زیادہ درجہ رہا ہے چھتیس ڈیگر سنٹیگر تک ریکارڈ کی جانے کا امکان ہے کم سے کم درجہ رہا ہے ستائیس ڈیگر سنٹیگر تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب میں بتا چکی ہوں کہ چالیس سے پچاس فیصد ہے اور ہوا کی رفتار سمندری ہوایں بحال ہوئی ہیں صبح کے اور رات کے آقات میں صورتحال بہتر ہو گئی ہے نازش آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آخر میں روک کر لیتے ہیں اسلام آباد کا فرا آپ بتائے گا اسلام آباد میں آج موسم کیسا رہے گا ڈیٹیل شیئر کیجئے اسلام آباد کے موسم کے اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے تو یہی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کا موسم گرم اور خوشک رہے گا یعنی بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے اگر اوورال بات کریں تو ہم ڈیلی بیسنس پر یہی بتا رہے ہیں کہ دن کے اوقات میں اسلام آباد میں خاصی گرمی ہوتی ہے صبح اور شام کے وقت موسم تھنڈا ہو جاتا ہے جس سے یہ ہے کہ گزارہ ہو جاتا ہے ورنہ دوپہر جیسی گرم ہے اگر ایسی صبح بھی گرم ہونا شروع ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر اوورال ٹیمپٹریٹر کی بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت سولہ بتایا گیا اور زیادہ سے زیادہ بتیس ڈگریز انٹیگریٹ جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اوورال پلیزنٹ ہے موسم صبح کی بات کی جائے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامباد میں شام ہلکی سی تھنڈی ہو جاتی ہے یا ہلکا سا موسم چینج ہو جاتا ہے اوورال اگر بات کی جائے تو اسلامباد ویسے خوبصورت ہے تو گرین بری کی وجہ سے کافی کنٹرول رہتا ہے کہ اتنا آپ کو پریشر فیل نہیں ہوتا ٹیمپٹریٹر فیل نہیں ہوتا اور ہلکی ہلکی جب ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے تو کافی قابل برداشت ہو جاتا ہے موسم اسلامباد کا موسم کے حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کہہ رہے تھے اسلامباد سے فرارہ بانی پشابر سے کاشف کوکی خیل اور کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا نازش آیاس نے آپ تینوں کا بہت شکریہ